موسیقی سبزیاں، قدرتی ویٹامنز اور منرلز کا مجموعہ قرار دی جاتی ہیں موسم سرما کے آتے ہی مزیدار ترہ ترہ کی رنگ برنگی سبزیاں بھی مارکیٹ میں بہ آسانی دستیاب ہوتی ہیں ان سبزیوں کے استعمال سے ہماری صحت پر کیا مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سے متعلق جاننا لازمی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ موسم سرما میں آنے والی خاص سبزیوں کے ہماری زندگی پر کیا کیا خاص مصبت اثرات ہوتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک موسم سرما کی خاص سبزیوں کے مصبت اثرات پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ جانتے ہیں کہ ماہرین غزائیت کے مطابق موسم سرما میں ہمیں ویٹیمن سی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور قدرت نے سردیوں کی سبزیوں اور پھلوں میں ویٹیمن سی کی بھرپور مقدار رکھی ہے سبزیوں میں موجود ویٹیمن سی انسانی جسم میں موجود پانی اور خون میں شامل ہونے کے بعد قوت مدافعیت بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہم سردیوں میں وائرل انفیکشنز اور موسمی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں جیسا کہ ویٹیمن سی کے استعمال سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے رنگت نکھرتی ہے جلد صاف ہوتی ہے لا بال لمبے صحت مند ہوتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے جو ناخن ہیں ان کی صحت پر بھی مصبت اثر پڑتا ہے اور ناخن مضبوط ہوتے ہیں ویٹیمن سی سردیوں میں دستیاب سبزیوں اور پھلوں جیسا کہ چکندر شکرکندی ٹماٹر کینو نارنجی فروٹر سٹرابری سبزمرچ پیاز لیمو چکوترا پالک آلو اور شملہ ورچ وغیرہ میں بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے سائنسی ریسرچ کے مطابق ویٹیمن سی سے فالج سے متاثرہ مریضوں کی صحت مند زندگی کی جانے بڑھنے میں کردار ادا کرتا ہے اسی طرح بلڈ پریشر کنٹرول کرنے اور اس کو متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے منفی کولیسٹرول آسابی تناؤ ہڈیوں اور ناخن کی کمزوری الرجی اور خوشک جلد سے بچاؤ میں ویٹیمن سی نہائیت مفید ہے موسم سرما کی متعدد سبزیوں میں ویٹیمن سی پایا جاتا ہے سپلیمنٹس سے ہٹ کر اگر روزانہ اپنی غزا میں سبزیوں کا استعمال بڑھا لیا جائے تو ویٹیمن سی سمیت کئی منرلز اور ویٹیمنٹس حاصل ہو سکتے ہیں موسم سرما کی سبزیوں کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے چکندر سردی کے موسم میں آسانی سے دستیاب سبزی چکندر کو سردی کی خصوصی سبزی کہا جاتا ہے ویٹیمن سی کو اگر چکندر کو اگر ویٹیمن سی کا خزانہ کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کیونکہ چکندر ویٹیمن سی مہیا کرنے والا اور خون کی کمی سے نجات دلانے والا ایک بہترین پھال کہہ لیجیے یا سبزی ہے چکندر کو بطور سلاد اور سالن کی صورت میں پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چکندر کا جوس خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ہے اس کا روزانہ استعمال کرنا چاہیے اور چکندر حاملہ خواتین کے لیے بہترین سلاد قرار دیا جاتا ہے چکندر کھانے سے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج بھی ممکن ہوتا ہے اس میں فولکیسر بھی پایا جاتا ہے چکندر کے استعمال سے ڈی ہائیڈریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا اس کے استعمال کے ساتھ پانی کی مقدار بڑھا دینی چاہیے چکندر پیس کر یا اس کا جوس نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ سرخی مائل اور سرسبز و شاداب نظر آتا ہے اس کے بعد لیمن لیمن سردیوں اور گرمیوں دونوں میں آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے لیمو کے بے شمار فوائد ہیں لیمو پانی پینہ معالجین کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے لیمو کے استعمال سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے لیمو کا اچار پرانے زمانے کی روایات میں سے ایک اہم روایت سمجھی جاتی ہے اس کے بعد ہے گاجر طبی ماہرین کے سبب بننے والے اضافی خلیات کی پرورش کو روکتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے بیماری کا مکمل خاتمہ بھی ممکن ہے گاجر رنگت نکھار نے جلد کو چمکدار بنانے میں معاون ہے گاجر میں موجود ویٹامن اے کی موجودگی آنکھوں جگر جلد ہڈیوں اور دانتوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے علاوہ ویٹامن سی بی ای ڈی پروٹین پوٹاشیم کیلشیم آئرن کوپر اور بہت سی دوسرے ضروری اجزاء بھی اس میں پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہیں اس کے بعد ہے مولی غزائی ماہرین کے مطابق مولی کا استعمال گردے میں پتھری یرکان اور جگر فال بنانے میں بہترین مددگار ہے نشاور عدویات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی مولی کے سبز پتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے مولی کے استعمال سے غزہ جلدی حضم ہوتی ہے مولی بطور سلات اور سالن دونوں کی طرح استعمال کی جا سکتی ہے اس کے بعد ہے مطر موسم سرما کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی سبزی مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب مطر میں پروٹین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس میں ویٹیمن اے ویٹیمن کی موجود گی ویٹیمن کے موجود ہوتا ہے جبکہ مطر میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں اس کے استعمال سے بھی پروٹین کی مطلوبہ مقدار پوری ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی بھی آتی ہے پالک کیلشیم اور آئرن سے بھرپور پالک کے استعمال سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اسے ڈائیٹنگ میں استعمال کیا جائے تو بہترین نتائج حاصل ہوں گے پالک میں پروٹین کی بھاری مقدار کے باعث ماہرین غزہ اس کے استعمال کو تجویز کرتے ہیں پالک کا استعمال سلاد کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے شلجم پوٹاشیم سوڈیم کیلشیم میگنیشیم اور آئرن سے بھرپور شلجم موس میں سرما کی ایک مشہور سبزی ہے شلجم کے استعمال سے بنائی تیز ہوتی ہے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے کبز خانسی پتھری اور جوڑوں کے درد میں ایک مفید غزہ ہے سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹنے میں شلجم کے جو شاندے سے ہاتھ پاؤں دھونے سے فائدہ ہوتا ہے چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے اور دیگر جلدی امراض میں شلجم کے بیج باریک پیس کر اسی بھی فیس ماسک میں ملا کر استعمال کیے جا سکتے ہیں شلجم کے بیجوں سے بننے والے اپٹن کے استعمال سے رنگت نکھرتی ہے چہرے کے دعو دھبے اور چھائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہر بھائی بہن کو موسم سرما میں صحت تندرستی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ